اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم کلاس نائن کا توارث اور تغیر اس سبق کا تیسرا حصہ ڈسکس کریں گے پہلے دو پارٹ فرسٹ اور سیکنڈ ہم دیکھ چکے ہیں ایک مرتبہ میں پھر سے ریوائز کر لیتی ہوں کہ توارث اور تغیر اس سبق میں ہم نے دیکھا ہے کہ توارث کسے کہتے ہیں جانداروں کی خصوصیات جب ایک نسل سے دوسری نسل میں منتخل ہوتی ہیں یہ عمل توارث کہلاتا ہے جیسا کہ انسان کے اولاد انسان ہوتی ہیں کبوتر کے بچے کبوتر ہوتے ہیں یہ توارث یعنی ہیری ڈیٹی کہلاتا ہے اس کے بعد ہم نے توارث خصوصیات اور خصوصیات کا اظہار یہ دیکھ لیے ہیں کروموزوم یعنی کلونی ایکی سے کہتے ہیں اور اس کی ساخت دیکھ چکے ہیں ہم اس کے بعد کروموزوم کی خسمیں ہم نے چار خسم کے کروموزوم مرکز پارے کی پوزیشن کی بنیاد پر ہم دیکھ چکے ہیں میٹا سینٹرک سب میٹا سینٹرک ایکرو سینٹرک اور ٹیلو سینٹرک جو ہے کروموزوم ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈی این اے یعنی ڈی آکسی رائبوز نیوکلک ایسیڈ اور اسی طریقے سے جین کے کنسپٹ کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں آج ہم دیکھیں گے ٹیکنالوجی کے تاخم تھوڑی انفارمیشن ہم لے لیتے ہیں 1990 میں دنیا بھر کے ماہر جینیات نے ایک ساتھ انسانی جین کے متعلق منصوبے پر کام کرنا شروع کیا جون 2000 یہ ان منصوبہ کنیندگان اور سیلر ایجینو میکس کارپوریشن جو امریکہ کی خانگی سنت نے متحدہ طور پر انسانی جین میں موجود دی این اے کی مکمل ترتیب اور خاکے کی دریافت کا اعلان کیا اس منصوبے کے ذریعے حاصل معلومات کی بنا پر سائنس دانوں نے یہ نتیجہ اغز کیا کہ انسانی جین کی تعداد تقریباً 20 ہزار تا 30 ہزار ہوتی ہے کیا ہے کہ 1990 میں دنیا بھر کے جتنے بھی ماہرے جینیات تھے انہوں نے انسانی جین ہیومن جینوم پروجیکٹ پر جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا ہے اور انہوں نے یہ نتیجہ اغز کیا کہ انسان کے جین کی جو تعداد ہوتی ہے وہ 20 ہزار سے 30 ہزار ہوتی ہے اس کے بعد سائنس دانوں نے کئی خرد بھی نہیں جانداروں میں جین کی ترتیب معلوم کی ہے جینوم کی تحقیق کی وجہ سے امراض کے جین دریافت کیے جاتے ہیں یعنی کہ جو ہیومن جینوم پروجیکٹ ہے جو تحقیق ہوئی ہے اس کی بنیاد پر جتنے امراض ہیں اور وہ امراض کو کون سے جین کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ دریافت ہوئے ہیں اور امراض کے جین معلوم ہونے سے مرض کو دور کرنے کے لیے مناسب علاج کیا جا سکتا ہے یعنی جو ڈیفیکٹڈ جین ہیں جو امراض کے جین ہیں ان کو ہٹا کر ان کی جگہ پہ اچھے جین دال کر مرض کو دور کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں مزید انفارمیشن آپ کو www.genome.gov ویب سائٹ پر آویلیبل ہے وہاں سے آپ اس کی معلومات دیکھ سکتے ہیں اب جیسا کہ ہم نے ڈی ای نی جو ہے یہ دیکھ چکے ہیں کہ ڈی ای نی ڈی آکسی رائبوز نیوکلک ایسیڈ ہوتا ہے دہرہ مرغولہ ہوتا ہے اس میں چار نائٹر جنس بیسز ایڈینائن گوینائن تھائمائن سائٹوسائن ہوتے ہیں ایڈینائن تھائمائن کے ساتھ ڈبل وانڈ میں دہری بندش میں ہوتا ہے جبکہ گوینائن سائٹوسائن کے ساتھ تہری بندش میں ہوتا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کو اسٹرکچر بھی نظر آ رہا ہے آج ہم دیکھیں گے رن اے کے بارے میں جو دوسرا ایک اہم نیوکلک ایسیڈ ہے پہلا نیوکلک ایسیڈ کون ہے ڈی ای نے ہے دوسرا نیوکلک ایسیڈ کون ہے آر ای نے ہے آر ای نے کا فل فارم ہے رائی بوز نیوکلک ایسیڈ آر ای نے خلیے میں پایا جانے والا دوسرا اہم ایسیڈ ہے یہ ایسیڈ رائی بوز شگر فوسفیٹ کے سالمات اور گوینائن سائٹوسائن ایڈینائن اور یوریسل ان چار نائٹر جنی ماددوں سے بنتا ہے یاد رکھیں آر ای نے کس چیز سے بنتا ہے رائی بوز شگر سے فوسفیٹ کے سالمات سے اور اس میں بھی چار نائٹر جنی ماددے ہیں ایڈینائن گوینائن سائٹوسائن اور یوریسل یاد رکھیں ڈی ای نے میں ایڈینائن گوینائن تھائیمائن سائٹوسائن تھا یہاں پر تھائیمائن کی جگہ پر یوریسل ہوتا ہے رائی بوز شکر فوسفیٹ کا سالمہ اور ایک نائٹر جنی ماددے کا سالمہ مل کر نیوکلک ایسٹ کی زنجیر کی ایک کڑی یعنی نیوکلیوٹائٹ بنتی ہے ایسی کئی کڑیاں جڑ کر آر اینے کا بڑا سالمہ تیار ہوتا ہے تو یہاں پر افعال کی بنا پر آر اینے تین قسم کے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو شکل میں نظر آ رہا ہے دیکھئے تین قسم کے آر اینے کون سے ہیں ایم آر اینے آر اینے ٹی آر اینے کون سے ہیں ایم آر اینے آر اینے ٹی آر اینے ایم آر اینے یعنی میسنجر آر اینے آر اینے یعنی رائبوزومل آر اینے اور ٹی آر اینے یعنی کہ ٹرانسفر آر اینے فل فارم یاد رکھیں ایم آر اینے میسنجر آر اینے آر اینے رائبوزومل آر اینے اور ٹی آر اینے یعنی کہ ٹرانسفر آر اینے اب ایم آر اینے کے بارے میں دیکھیں گے خلیہ کے مرکزے میں موجود جین میں یعنی ڈی این ای کی زنجیر پر پائی جانے والی پروٹین کی تیاری کے تعلق سے اطلاع پروٹین تیار کرنے والے رائبوزوم تک لے جانے والے یہ میسنجر آرینے کہلاتے ہیں یعنی کہ پروٹین کی تیاری کے تعلق سے جو بھی پروٹین کی اطلاع ہے یہ رائبوزوم تک میسج لے کر جا رہے ہیں تو میسج لے کر جا رہے ہیں اس لیے انہیں ہم کیا کہیں گے میسنجر آرینے اس کے بعد نمبر دو پر ہوتا ہے آر آرینے یعنی رائیبوزومل آرینے آرینے کے سالمے میں ایک جز رائیبوزوم ہوتا ہے جو پروٹین کی تعلیف کا فیل انجام دیتا ہے اور تیسرا جو آرینے ہیں وہ ہے ٹی آرینے، ٹرانسفر آرینے ایم آرینے پر حاصل اطلاع کے مطابق امائنو ایسٹ کے سالمات رائیبوزوم تک لے جانے والا ٹرانسفر کرنے والا آرینے کا سالمہ ٹرانسفر آرینے کہلاتا ہے اب اس کی جو ڈیٹیلڈ ہیں آپ کو ایم آرینے، آر آرینے، ٹر آرینے کا فنکشن ٹرانسکرپشن، ٹرانسلیشن، ڈی اینے سے ایم آرینے کا بننا ایم آرینے سے جو ہے کس طریقے سے وہ نیوکلیس کے باہر جاتا ہے پروٹین سنتیزز کیسی ہوتی ہے سنٹرل ڈوگم آف پروٹین سنتیزز یہ آپ کو اگلی کلاس میں جو ہے ٹینتھ کلاس میں پارٹ سیکنڈ میں آپ لوگوں کو دیا گیا ہے تو ابھی آپ لوگ جو ہے صرف آرینے کے تینوں ٹائپ ان کا فل فارم اور ان کے افعال یاد رکھیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے توارس سے متعلق منڈیل کے نظریات ماباب سے اولاد میں مساوی تناسب میں جین داخل ہوتے ہیں اس پر توارس کے نظریے کا انحصار ہے یعنی ہمیں پتا ہے کہ انسان کے اندر 23 پیرز تیویس جوڑی کروموزوم یعنی 46 کروموزوم ہوتے ہیں جو ہاف پارٹ فادر سے آتا ہے اور ہاف مدر سے یعنی مساوی تناسب میں ماباب سے اولاد میں جین منتخل ہوتے ہیں اس پر توارس کے نظریے کا انحصار ہے توارس میں ماباب کے خصوصیات کا حصہ مساوی اگر ہو تو اولاد میں کون سے خصوصیات نظر آتی ہیں یعنی کہ ماباب کے ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے بھی مساوی کیارکٹر آئیں گے تو اولاد میں کون سے خصوصیات نظر آئیں گی اور اولاد کے اندر توارس کے لئے ذمہ دار کون ہے تو اس کے جو نظریات ہے اس کے مطالق جو تحقیق ہے یہ پیش کرنے والے جو سائنسدہ ہیں ان کا نام ہے منڈیل گریگور جان منڈیل تقریباً ایک صدی خبل کیے گئے یہ تجربات تاجب خیز ہے منڈیل نے اپنے تجربات یہ مطر کے پودے پر کیا تھا مطر کا پودا جسے ہم پی پلانٹ کہتے ہیں اس کا بوٹینیکل نیم ہوتا ہے پائیسم سٹائیوم بوٹینیکل نیم کیا ہے پائیسم سٹائیوم جس میں پائیسم جو ہے یہ جینس ہے اور سٹائیوم جو ہے وہ اسپیسیز ہے تو مطر کے پودے میں نظر آنے والے خصوصیات کی بنیاد پر انہوں نے جو خصوصیات یہاں پر بتائی تھی جو تجربات انہوں نے کیے تھے وہ تجربات ہمیں یہاں پر دیکھنے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کا تعرف دیکھ لیتے ہیں گریگور جان منڈیل 22 جلائی 1822 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 6 جنوری 1884 میں ان کی وفات ہوئی گریگور جان منڈیل آسٹریائی سائنس دا تھے انہوں نے مطر کے پودے پر تجربات کر کے اس میں موجود کچھ خصوصیات کے توارث کا مطالعہ کیا منڈیل نے بتایا کہ ان خصوصیات کے توارث میں کچھ نظریات کی پابندی کی جاتی ہے اور یہ نظریات آگے اس کے نام سے مشہور ہوئے منڈیل کے ذریعے کیے گئے کام کی اہمیت کو جاننے تک 20 سدی آ پہنچی ان نظریات کی دوبارہ جانچ کے بعد آج جو بھی تجربے انہوں نے کیے تھے انس کی بیسس پہ جدید جینیٹکس جو ہے جینیٹیکل سائنس جو ہے یہ منڈیل کے تجربوں کی بنیاد پر ہی ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس پہنچی ہے اب دیکھیں یہاں پر انسان کے اندر جو خصوصیات کسی کے اندر جو ظاہر ہوتی ہے اسے ہم غالب خصوصیات کہتی ہیں اور وہ خصوصیات جو چھپ جاتی ہے جو نظر نہیں آتی وہ مغلوب خصوصیات کہتی ہے جیسا کہ مڑنے والی زبان یہ غالب خصوصیات ہے نہ مڑنے والی زبان یہ مغلوب خصوصیات ہے غالب کو ہم ڈومیننٹ کہتے ہیں مغلوب کو ہم ریسسیو کہتے ہیں ہاتھوں پر بالوں کا پایا جانا یہ غالب خصوصیات ہیں اور ہاتھوں پر بالوں کا نہ ہونا یہ مغلوب خصوصیات ہے سیاہ اور گھنگریالے بال ہونا یہ غالب خصوصیات ہے جبکہ بھورے اور سیدھے بھال ہونا یہ مغلوب خصوصیات ہے کان کا جو حصہ ہے آزاد ہاشیہ ہے وہ غالب خصوصیات ہے لیکن کسی کسی کا کان چپکا ہوا ہوتا ہے اس کا ہاشیہ چپکا ہوا ہوتا ہے یہ مغلوب خصوصیات ہے یہاں پر آپ لوگوں کو جو چارٹ گیا گیا ہے یہ امپورٹنٹ چارٹ ہے جس کے اندر منڈے لیں مٹر کے پودے کے اندر سات خسم کے کیاریکٹر سات مخالف نظر آنے والے خصوصیات جو ہیں وہ بتائی تھی جسے ہم سیون ٹریٹس کہتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ہی انہوں نے تجربات کیے ہیں تو انہوں نے مٹر کے پودے کی کون سے خصوصیات کو دیکھا ہے بینج کی شکل بینج کا رنگ پھول کا رنگ تھلی کی شکل تھلی کا رنگ پھول کا مخام اور پودے کی اونچائی یہ سیون کیاریکٹرز انہوں نے لیے تھے اب بینج کی شکل دیکھئے کسی کے مٹر کے پودے کے جو بینج ہوتے ہیں وہ گول ہوتے ہیں کسی کے جھریدار ہوتے ہیں تو گول یہ غالب خصوصیات ہیں جبکہ جھریدار یہ مغلوب خصوصیات ہیں گول کو ہم راؤنڈ کہتے ہیں جسے کیپیٹل آر سے ظاہر کریں گے جھریدار کو ہم رنکلڈ کہتے ہیں اسے ہم اسمال آر سے ظاہر کریں گے یاد رکھئے غالب خصوصیات ہمیشہ کیپیٹل لیٹر سے رہتی ہے اور مغلوب خصوصیات ہمیشہ اسمال لیٹر سے ہوتی ہیں گول یعنی کہ راؤنڈ تو کیپیٹل آر جھریدار ہے رنکلڈ ہے یعنی اسمال آر بینج کا رنگ زرد یعنی یلو ہے تو کیپیٹل وائ سبز ہے گرین ہے اس لیے اسمال وائ دیکھیں بچے یہاں پر یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ یلو ہے تو کیپیٹل وائ کرتے ہیں اور گرین ہے تو اسمال جی کرتے ہیں جی نہیں کرنا ہے ادھر کیپیٹل وائ ہے تو ادھر اسمال وائ ہے پھول کا رنگ جامونی ہے یعنی کہ کلرڈ یہاں پر بتایا گیا ہے تو کلرڈ کو سی سے ظاہر کریں گے اور وائٹ کلر جو ہے یہ مغلوب ہے تو اسے اسمال سی سے ظاہر کریں گے پھلی کے شکل پوری بھری ہوئی پھلی ہے اسے ہم انفلیٹڈ کہیں گے آئی سے ظاہر کریں گے اور چپٹی ہے یعنی کہ کسٹرکٹڈ ہے اسے ہم اسمال آئی سے ظاہر کریں گے پھلی کا رنگ گرین ہے سبز ہے اے غالب ہے کپٹل جی سے ظاہر کریں گے اور زرد ہے یلو ہے یعنی ہم اسمال جی سے ظاہر کریں گے پھول کا مخام بغلی ہے یعنی ایکسیل ہوتا ہے اس لئے ہم کپٹل اے سے ظاہر کرتے ہیں راسی یعنی کہ ٹرمینل ہے اسے ہم اسمال اے سے ظاہر کرتے ہیں پودے کی اونچا ہے یعنی کہ ٹول ہے ہم ٹی سے ظاہر کریں گے اور بونا ہے یعنی کہ ڈورف ہے اسے ہم اسمال کی سے ظاہر کریں گے اس طریقے سے یہ سات مخالف نظر آنے والے خصوصیات ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے آپ دیکھئے غالف خصوصیات ہم نے کیپیٹل سے ظاہر کی تھی اور مغلوب خصوصیات ہم نے اسمال لیٹر سے ظاہر کی تھی تو یہ تمام کیاریکٹرز آپ لوگوں کو یاد کرنے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم منڈل کے کیے ہوئے تجربان یک مخلوطی ملاب اور دو مخلوطی ملاب یعنی مونو ہائیبریڈ کروس اور ڈائی ہائیبریڈ کروس کا جو تجربہ ہیں وہ دیکھیں گے تو آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھئے اور اس کے نوٹس تیار کیجئے اللہ حافظ